اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اس کو ازاد کر رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو جو ہے نہ اڑائیں گے بولو ایک ایک دو دو تین اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں نواب کاشی خان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینلز کاشی بلز اینیمال تو دوستو اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو آج میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے ایک کبوتر کو جو ہے نہ پکڑ کر بہر لے جاتا ہوں اور اس کو جو نے اڑاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ہمارا گھر کا پکا ہوگا تو وہ واپس آئے جائے گا برنا وہ اڑ جائے گا ابھی دیکھتے ہیں انٹرائی کرتے ہیں تو میں ایک کبوتر جو اس کو پکڑتا ہوں تو دوستو کچھ کبوتر ایسے ہیں جن کے پر جویں نہ باندھی ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے کاٹے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بلکل ٹھیک ہے مکمل اڑتا ہے تو اس کو پکڑتا ہوں تو دوستو اس کو پکڑنا مشکل نہیں پلکن نہ ممکن ہے اڑ گیا نہیں یار عثمان آپ نہیں پکڑو آپ نہیں پکڑو میں خود اس کو پکڑوں گا اور اڑاؤں گا اس کو پکڑنا ہے یہ دوستو اسی کو پکڑنا ہے اسی کو میں ناکام ہو گیا کیونکہ ایک دو بچے ہیں اور ایک ہاتھ میرا موبائل ہے تو اس وجہ سے میں صحیح تک نہیں پکڑ سکتا نہیں کرو نہیں کرو اسمان آپ نہیں کرو کیسے پکڑیں یار اس کو ٹھیک میں جاری چلو بھی کیج میں چلے جاؤ تو یہ بھی کیج میں چلا گیا ہے آپ اس کو پکڑنے میں ایسا نہیں ہوں آپ جو لے نا یہ اپنی کیل میں آگیا ہے آپ پکڑنا جو ہے نا یہ دوستو دوستو میں نے اس کو پکڑ دیا ہے تو آپ جاتے ہیں نیچے تو اس کو اڑاتے ہیں تو دوستو یہ بند ہوا بھی نہیں ہے ماشاء اللہ اس کی کلیاں جو ہے نا وہ مکمل ہے تو یہ اڑے گا انشاءاللہ تو ابھی میں یہ نیچے جا کے نا اس کو اڑاؤں گا تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے تو دوستو میں جا رہا ہوں اس کو اڑا نہیں اس کو اڑاتے ہیں بیٹا دیکھتے ہیں بھی آج آپ کا تماشا دیکھیں دوستو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اس کو ازاد کر رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو جو ہے نا اڑائیں گے اڑائیں بیٹا اسمان بلو ایک ایک دو تین یہ ہو تو دوستو یہ چلا گیا یہ دیکھیں سامنے بیٹھ گیا ہے دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے یہ یہ دوستو جا رہا ہے اپنی جگہ کے پاس دیکھتے ہیں جاتا ہے کہ نہیں دوستو وہ چھت پہ بیٹھا ہے تو اس کو یہ دکھاتے ہیں دوستو وہ چھت پہ بیٹھا ہے تو آیا جائے گا ادھر انشاءاللہ مجھے امید ہے دوستو سامنے بیٹھا ہے یہ بیٹھا ہے سامنے دوستو ایسا کرتے ہیں ایک کبوتر کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کو بلاتے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ یہ جو ہے نا واپس آ چکا یہ بیٹھا ہے سامنے او ادھر آجو اسمان ادھر آجو جاتا ہے تو نیچے یہ اتر آئے گا دوستو دیکھ لینا خود واکد سامنے سورج ہے تو میں چھپ کے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آگیا ہے بس آگیا ہے آگیا ہے ماشاءاللہ جی لوگز تو یہ کبوتر بیٹھا ہے یہ والا جس کو ہم نے اڑایا تھا اس کو بولتے ہیں جی لال ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر ہے ویسے ایک لال یہ بیٹھا ہے لیکن اس کی کلیاں مکمل نہیں ہیں اور دوسرا یہ بیٹھا ہے اس کے بھی پر جونا ہم نے کٹے ہوئے ہیں تاکہ یہ اول نہ جائیں دوستو جو نوپ ہم لے کر آتے ہیں اس کے پر وغیرہ کٹ دیتے ہیں یا ان کو باندھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہم سے بھاگ نہ جائیں تو اس وجہ سے ماشاءاللہ یہ ابھی ہمارے گھر کے جوناس صاحب کے ساتھ پکے ہو چکے ہیں جو ہی ہم ان کے پر وغیرہ دوبارہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان صاحب کو اڑائیں گے تو کیونکہ دوستو ساتھ ساتھ گھر ہیں جنہیں بہت سے کبوتر رکھے ہوئے ہیں وہ اڑاتے بھی ہیں تو ہمیں یہ بھی خطرہ ہوتے کہ ہمارے کبوتر ان کے ساتھ جا کے مل کے ان کے گھر نہ اتر جائیں تو اسی جیسے ہم نے ان کو باندھ رکھتے ہیں دوستو ان کے پرک گھنائن ہم ان کو باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ یہ اڑی نہ جائیں تو دوستو اس کو جانا ادھر ہینک کرتے ہیں تو کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے اس پین کو ایسے ایسے کرتا ہے تو یہ بیچارے تانگ ہوتا ہے پھر دوستو آپ یہ خطرہ ہے اگر یہاں سے ایسے کریں تو یہ اڑنا جائیں تو میں کہتا ہوں ان کو ادھر ادھر اور ادھر اس کو باندھ دیں جیسے ہم نے اس کو باندھا ہوا ہے اس طرح بنھا کریے کیا کروں اس کا ہاں جی ڈک بلیک ڈک واہ کیا آنکھ ہے اس کی یار ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں یہ شکل سے بھی لگتا ہے جیسے فی میل ہو یہ فی میل ہے اور یہ دیکھیں یہ میل ہے یہ شکل سے بھی لگتا ہے کہ یہ میل ہے تو یہ تو دوستو یہ تو میل ہے ہمیشہ میل کی ہائٹ جو نہ ہو زیادی ہوتی ہے فی میل سے جیسے یہ دیکھیں یہ دونوں ہیں اس کی ہائٹ دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں اس کا پونچ بڑا ہے اس کا پونچ چھوٹا ہے تو یہ میل اور فی میل میں فرق ہے میل ہمیشہ بڑا ہوتا ہے فی میل چھوٹی ہوکے اور ریبٹ جو ہوتے ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے میل تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے فی میل اس سے تھوڑا لینکت ہو جائے کیونکہ وہ پیٹ وغیرہ جب ہو جاتے ہیں تو یہ جی کیا دیکھ رہے ہیں بچے وغیرہ ہیں اس میں عثمان دیکھو دیکھو یار پھر دیکھو دیکھو بچے ہیں کے نہیں نہیں ہے چلو ٹھیک ہے تو دوستو یہ یہاں ہم نے ہنگ کر دی ہیں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ اچھی ان کو دھوپ جو نا وہ لگ رہی ہے تو عثمان آپ نے ان کا خیال کرنا ہے کہیں بلی وغیرہ نہ آ جائے تو ان پر حملہ نہ کرے ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے جب بلی آئے گی تو کیا کرنا ہے آپ نے بلی آئے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بھگانا ہے اس کو مارنا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جانور اور پرندوں کی کیار کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے اس کو بھگانا ہے مارنا نہیں ہے دوستو میں نے اپنے کبوتر کو چھوڑا تھا تو ماشاءاللہ وہ واپس آگیا ہے تو دوستو ابھی اس کو کچھ فاصلے سے اڑھائیا ہے آپ جو ہے بہت بڑے فاصلے سے اڑھائیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کاشی بار جانے میں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کرے گا تو دوستو میں کہتا ہوں کہ ان کو میں ٹرین کروں اتنا ٹرین کروں اور اتنی ان کے پروش کروں کیار کروں تاکہ میں جہاں بھی جاؤں ان کو جہاں بھی چھوڑوں تو دوستو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ٹپے کے ساتھ اللہ حافظ